راجستان کے پرد دور کا نواب رائے دلاور علی خان جھنگ کے ایک نوابی گاؤں میں آٹے کی چکی چلاتے چلاتے بلافیر مر گیا صدر علی وقات دادا جان بتایا کہتے تھے کہ دلاور خان سخص پار ایک بہت بڑی جاگیر کا مالی تھا مگر یہ اُن مدبختوں میں سے ایک تھا جو کیمپوں میں رکے اپنی باری اور کسی حکومتی فرمان کے مددی رہے مگر بہت دیر ہو ملک کے دولوں عرص میں ہندووں اور سکھوں کی مدلکہ املاک کی لوٹ مار کا وقت شروع ہو گیا آسان کمائی کی ایک ایسی غلیز دوڑ کا آغاز ہوا جس نے رات و رات امیر ہو جانے کے خواب یہاں کے مہینوں کی نفسیات میں گھن دا لیتے ہائے افسوس کہ کرپشن کسی جنوان بچے کی طرح پاکستان بنتے ہی ہمارے ساتھ آگئی اور اس بیچ دلاور خان کے حصے کی جاگیر کہیں کھو گئی اس نے سرکاری نفاتیر کے چکر لگائے مگر اس کے پاس وہ چار آنے تک نہ تھے کہ وہاں بیٹھے زمینوں چائداد کے بیوپاریوں کی جیبے گرم کر سکتا اور وہ یہی کہتے ہوئے اس جہاں سے رخصت ہوا کہ کرپشن نام ہے جس کا سبب ہے میرے زبان کا کرپشن کے ایسا طوفان کہ طوفان میں تابہ ہتے نظر کچھ نہیں بچا اب دیکھنے کو بیدہ تر کچھ نہیں بچا اس پار ساہیوں نے صفی نے ڈبو دیئے سب کچھ بچا لیا تھا مگر کچھ نہیں بچا ہر شے کو ایک سہلے بنا کیس لے گیا سودا نصر چراغ نہ در کچھ نہیں بچا سودا نصر چراغ نہ در کچھ نہیں بچا وہ کوئی اور مخلوق ہوگی صدریالی برکار میں جسے خدا نے اشرف المخلوقات کہا ہوئے ورنہ ہم میں اور ان جانوں میں کوئی خاص خط نہیں جو بھوک لگنے پر حلال حرام جائز ناجائز کفت مٹا کر کسی کے بھی کھیتوں کا روح کر جاتے ہیں اس کرپشن نے جب کھر کا روح گیا تو وہاں کے مکین بوند بوند پانی کو درسے رہ گئی تو سوکھے کنوں میں فقط پیاس یہ کرپشن گندوں کے گوداموں کو دیمت کی طرح لگی تو سب چاٹ گئی اور کسانوں نے کھیتوں کی مٹی چبا کر خود کشی کر لی یہ کرپشن روشنیوں کے شہر کراچی کو ایک اندھیر نگری بنا گئی تو کہیں یہی کرپشن کمیشنر آفیس گلارکانہ کے باہی ماں کی گود میں آخری ہچکیاں لیتے میر حسن ابڑو کو ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے ہمیشہ کی نیند سلا گئی ارے ہم تو پاکستان کے وہ دفاعی کلیت ہے نا جنہیں اس چسم کی افادت پر معمور کیا گیا مگر اگر ہم ہی امناور ہٹیروں کے ساتھ مل بیٹھے تو سوچو کہ اس جسم کا کیا بنے گا تو آؤ بہت جناد روشن کرے کہ جس کی روشنی سے اس ناسور کا کان چھٹ جائے کہ اندھیرہ کھا ہی نہ جائے یہ گھر چراغ جلا میں دیکھ لوں گا ہوا کو ندر چراغ جلا تھکی ہواوں کو جب تک نہ ملے تازہ گھمک تو اتنی دیر میں بارے دگر چراغ جلا تو اتنی دیر میں بارے دگر چراغ جلا قبیلے والوں نے یاد رکھنا جب سورت مقتی تک سورت کی کوئی پیرہ نہیں پہنچ پاتی تب صرف زبان کا پھول چلتا ہے تمہارے اور میرے زبان کا پھول بہتنی دیتہ